میرے نگر نگم مارپیٹ پرکرن میں اب سیاست نئی کروٹ لے پی جا رہی ہے بی جے پی کے خلاف اب اے آئی ایم آئی ایم نے بھی مورچہ کھول دیا ہے اور یہاں باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے بی جے پی پر کئی بڑے گمبیر عروف لگائے ہیں اے آئی ایم آئی ایم کے مہانگرد یکش عمران جی ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات چیت کر لیتا ہوں عمران جی کیا بات ہے آپ لوگ آج دیکھنا ہوں کہ بہت غصے میں نظر آ رہے ہیں کیا بجے ہے غصہ نہیں ہے یہ نیتکتہ کی بات ہے کہ بی جے پی کے جو لوگ ہیں وہ اس مددے کو دھروی کرنگ کی طرف موڑ رہے ہیں انہوں نے تمام لوگوں کو درکنار کر کے صرف ایم آئی ایم کے پارشد اور ایک نظمان انسازی مسلم لیگ کے پارشد ہیں ان کے خلاف ایک نئی تحیر دی ہے اور آپ بی جے پی کے لوگوں کی لینگویج دیکھیں وہ کل کہہ رہے ہیں بار بار ایک شبت کا استعمال کر رہے ہیں کہ مسلم پارشد مسلم پارشد مسلم پارشد یہ بھائی مسلم پارشد ہے لیکن یہ ایک لوگتانتری طریقے سے چونے ہوئے پارشد ہیں جو سدن کے اندر بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ ہی ہیں رہی بات محیلاؤ کا سمبان نہ کرنے کی ہم بالکل محیلاؤ کا سمبان کرتے ہیں ہم کسی بھی جاتی دھرم اور پندھ کی محیلاؤں اس کا سمبان کریں گے ہم اپنی بہن ان بہنوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں جو آروپ لگا رہی ہیں کہ ہمارے پارشد نے ابھدرتہ کی یا کوئی جاتی سوچک شب بولے ہیں ہم ان سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ بی جے پی کی اس پروپیگنڈی میں مت پھسئے یہ بی جے پی محیلاؤ کو استعمال کر رہی ہے بی جے پی ڈر کر بھی محیلاؤ کو اپنی گلتیاں چھپانے کے لیے جو بی جے پی نے وہاں گلتیاں کی ہے دلیت پارشدوں کو مارا ہے اس کو چھپانے کے لیے محیلاؤ کا استعمال کر رہی ہے اپنی بہنوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نیتکتہ کی بات ہے راجنیدی کی بات نہیں ہے ہم راجنیدی طور پر یہاں نہیں ہم نیتکتہ کو لے کر یہاں پر کھڑے ہیں اور بی جے پی اس کو بلکل ہندو مسلم مددیا کا رنگ دینے کا کام کر رہی ہے ہم نہیں ہونے دیں گے بلکل یہ کام اور اگر ہمارے پارشدوں کو بینا جانچ کے اگر کسی غلط طریقے سے فسایا گیا ان کو مقدمے میں فسایا گیا ان کو جیل بھیجنے کا کام کیا گیا تو ہم بلکل ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہتے ہیں کہ مجلیت تحدور مسلمین میرٹ کے اندر جیل بھروان در چلائیں جیل بھروان اچھا ایک چیز بتائیے کہ جو تحریر اب ایک نئے نکل کر سامنے آئی ہے کل بی جے پی کے تمام لوگ تمام نیتہ مہا پر گئے تھے باقی کسی اور پارشد کا ذکر نہیں ہے اے آئی ام آئی ایم کے پارشد اور مسلم لگ کے پارشد کا ذکر ہے باقی تو کسی اور پارٹی کے نیتہ کنام ہی نہیں ہے اس میں پارشد کا ہاں تو بی جے پی نے اپنا مضبوط اور طاقتور دشمن چھل لیا ہے نا ان کے حساب سے ہم نہیں مانتے حالانکہ صدن کے اندر جو نبے کے نبے وارڈ ہیں وہاں پر سب جنگہ وکاس کی بات ہونی شاہی ہے لیکن بی جے پی کی جو مانسکتہ ہے وہ ہندو مسلم کی رہی گی اور رہی ہے ہمیشہ سے وہ آج بھی ہے انہوں نے اپنا یہ مان لیا ہے کہ ہمیں اس کھانے میں فٹو کر راجنیدی کرنی ہے اور ہم اس کھانے سے نکلنے کی بات کر رہے ہیں ہم پورے شہر کی عوام کو اور تمام وپاکش کے پارشدوں کو یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ ام آئی ام اس مددے کو ہندو مسلم کی طرف نہیں لے جائے گی ہم بی جے پی کے اس اتیا چار کے خلاف دلیت پارشدوں کے ساتھ کھڑے ہیں کیا بی پکش کو باٹنے کی کوشش ہے صرف آپ لوگوں کے پارشد کے نام اور باقی کا کسی کا نہیں ہے ہاں یہ بی جے پی کی ایک ساجش ہو سکتی ہے تو یہ چیز پورے تمام سدن کو سمجھنی چاہیے تمام راجنیدی پارٹیوں کو سمجھنی چاہیے کہ بی جے پی باٹنے کی راجنیدی کر رہی ہے وہ ایک لائن پر چل پڑی ہے یہ سمجھنے کی بات ہے ایک لائن پر چل پڑی ہے ہم بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں پہلے بھی کہہ رہے ہیں اب بھی کہہ رہے ہیں ہم اس لائن سے نکلنے کی بات کر رہے ہیں ہم بالکل نہیں چاہتے کہ شہر کے اندر یہ بات ہندو مسلم اددے پر جائے ہم بات کر رہے ہیں نیتکتہ کی ہم بات کر رہے ہیں عدیقاروں کی ہم بات کر رہے ہیں اپنے جو صدن کے اندر چنے ہوئے پارشد ہیں وہاں پر اپنے وکاس کی وہ بات کریں اور بی جے پی کو بھی یہ سلا دیتے ہیں کہ ہندو مسلم کی راجنیدی سے بہار آ کر شہر کے وکاس کی بات کریں چھے اور ساتھ مہینے سے زیادہ کا وقت بی جے پی کے میئر بنے ہوئے ہو چکا ہے لیکن تمام وارڈوں کی جو بدحلی ہے تمام مسلم دلیت ملین بستیوں کی جو بدحلی ہے اس کو دور کرنے یا کام کریں اس میں ان کے ساتھ کھڑے ہمارے پارشد ان کے ساتھ اوویسی سے بات ہو گئی کیا اپنے نیتا سے جی بلکل ہماری بات راشتے استر پر و پردیش استر پر ہو چکی ہے ہمیں پوری طرح سے یہ بتایا گیا کہ آپ اس کے اندر دلیت پارشدوں کے ساتھ رہیے یہ ظلم ہے بی جے پی کا یہی دو کمیونٹی ہیں جو بی جے پی ان کو ستائی ہوئی ہیں مسلم پلس دلیت ان کا ایک جنگ آنا بہت ضروری ہے اور ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ ہر مددے میں پردیش اور راشتے استر پارٹی ہمارے ساتھ ہے جب ضرورت پڑے گی ہمارے راشتے استر پردیش استر میرٹ میں آمد کر کر اور اس مددے پر اپنی بات رکھیں بلکل اس مددے پر آ سکتے ہیں بڑی بات ہے اگر ہمارے دلیت پارشدوں کو مارا جائے گا ہمارے پارشدوں کو مسلم ہونے کے نام پر پسایا جائے گا تو بلکل بریشتر صاحب میرٹ آ کر اپنی بات رکھیں اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی